اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا کہ اگر بندوق سے شکار کرتے وقت شکار مر جائے اور بسم اللہ پڑی ہو تو اس کو کھانا حلال ہے یا نہیں اور اگر اسے کھانا حلال ہے تو بسم اللہ کب پڑھنا چاہیے دیکھیں بندوق سے شکار ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اندر عیمہ کے درمیان اختلاف ہے تیر سے شکار کے سلسلے میں ہمیں احادیث ملتی ہیں جس کی بنا کے اوپر تمام عیمہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر آدمی تیر سے شکار کرے اور تیر چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے اللہ کا نام لے اور شکار مر جائے تو اس شکار کو کھانا بل اتفاق تمام عیمہ کے نزدیک حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک حدیث ملتی ہے حضرت عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو تم اللہ کا نام لے کر تیر مارو اور پھر اس شکار میں اپنے تیر کے سوا کسی اور مار کا نشان نہ پاؤ تو اسے کھالو اور اگر تم اسے پانی میں ڈوبا ہوا پاؤ تو اسے مت کھاؤ کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ پانی سے مرا ہے یا تمہارے تیر سے اس کے علاوہ بھی اور احادیث ملتی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اگر آدمی اللہ کا نام لے کر تیر چلائے اور شکار مر جائے تو اس کو کھانا بل اتفا تمام ایمہ کے نزدیک حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بندوق سے شکار کے سلسلے میں ایمہ کے درمیان اختلاف ہے بعض ایمہ کے نزدیک اس کا کھانا حلال نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی بندوق سے شکار کرے اور گولی چلاتے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہے اور شکار مر جائے تو اس کو کھانا ان کے نزدیک حلال نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تیر کے شکار کے متعلق سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دھار کی طرف سے لگے تو اسے کھالو اور اگر چوڑائی سے لگے تو اسے مت کھاؤ کیونکہ وہ مردار ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دھار کا لگنا ضروری ہے اور تیر میں دھار ہوتی ہے بندوق ایک الگ چیز ہے اور تیر ایک الگ چیز ہے بندوق کو تیر پر قیاس کرنا وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے لیکن بعض ایمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی بندوق چلائے اور اس پر اللہ کا نام لے اور شکار مر جائے تو اس شکار کو کھانا بالاتفاق حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ الفاظ ملتے ہیں کہ جو آلہ خون بہادے اور ضبیحہ پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھا لینا چاہیے تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بندوق سے بھی خون نکلتا ہے اگر اس بندوق کو چلاتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے تو اس کو کھانا بالاتفاق وہ کہتے ہیں کہ حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے شیخ اسیمین رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ہم چڑیا کا بندوق سے شکار کرتے ہیں اور اس میں سے کچھ چڑیا مر جاتی ہیں اور کچھ زندہ رہتی ہیں کیا ہم پہلے بسم اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں تو شیخ اسیمین رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر آپ بندوق سے چڑیا مارتے ہیں خرگوش مارتے ہیں یا حیرن مارتے ہیں اور اس پر جب گرگر دباتے ہیں اس وقت آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ آپ کے لئے حلال ہے چاہے وہ جانور مر جائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالی خون بہا دے اور زبیحے پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کو کھا لو تو اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کھانا حلال ہے بشرت ہے کہ جس وقت آپ گن کا ٹرگر دبا رہے ہو اس وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے اگر اس وقت آپ اللہ کا نام لینا بھول گئے تو پھر اس کو کھانا حلال نہیں ہے شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ ہم جس وقت گن کے اندر گولیاں ڈال رہے ہوں اس وقت ہم اللہ کا نام لے لیں اس وقت ہم بسم اللہ پڑھ لیں یا ہمارے لئے اس وقت ضروری ہے جب ہم گن کا ٹرگر دبا رہے ہوں تو شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا آپ کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ جس وقت آپ گن کے اندر گولی ڈال رہے ہوں بلٹس ڈال رہے ہوں اس وقت آپ اللہ کا نام لے لیں آپ کو ضروری ہے کہ آپ جس وقت گن کا ٹرگر دبا رہے ہوں اس وقت آپ کو اللہ کا نام لینا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شکار تم تیر کمان سے کرو اور تیر پھیکتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو تو اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ ٹرگر دباتے وقت آپ کو اللہ کا نام لینا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں عیمہ کے دونوں اقوال ملتے ہیں بعض عیمہ اس کی حلت کے قائل ہیں اور بعض عیمہ اس کی حرمت کے قائل ہیں بعض عیمہ کے نزدیک اس جانور کو کھانا حلال نہیں ہے لیکن بعض عیمہ بندوق کو تیر پر ہی قیاس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے گن کا ٹرگر دبائے اور جانور مر جائے تو اس جانور کو بل اتفاق وہ کہتے ہیں کہ اس کو کھانا حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین